حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کی عمر میں اچانک گم ہو گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا مل جائے تو میں خانہ کعبہ شریف پر ریشمی کپڑے کا غلاف چڑھاؤں گی چند دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے تو انہوں نے انتہائی قیمتی غلاف چڑھایا اور یہ خانہ کعبہ پر چڑھایا گیا پہلا غلاف تھا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم عمری میں ہی علم انصاب علم ادیان اور علم تاریخ میں مہارت حاصل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت لبانت القبرہ سے ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر پوچھا جاتا کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد فرماتے عمر میری زیادہ ہے مگر بڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں غزوہ بدر کے بعد اسلام قبول فرمایا خلفاء راشدین سمیت تمام صحابہ کرام آپ کی تعظیم فرماتے تھے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قہت آ گیا تو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے بارش عطا فرمائی آپ نے اٹھاسی سال کی عمر میں وسال فرمایا اور جنت البقی میں مدفون ہیں موسیقی